اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش شامل ایر میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کے ہدایات پر آرٹسٹوں کو چیکس کی تقسیم کی عمل کا آغاز بہتر فنکاروں کو مختلف مالیت کے ارتسلا کے اندادی چیکس تقسیم کیے چاہ رہے ہیں سبائی وزیر ثقافت خیال احمد کاثروں کی خصوصی دلچسپی کے پیش نظر آرٹسٹوں کے مالی معاونت کا عمل جاری رہے گا سٹیج اداکار آزم راہی مرہوم کے والد کو ڈائریکٹر الحمرہ زلفکار علی زلفی نے پانچ لاکھ کا چیک دیا درخواستوں کے جانچ پڑتا نہائیت صاف اور شفاف بنائی گئی ہے اگزیکٹیو ڈائریکٹر الحمرہ فرحہ جبی مہمہ اطلاعات و ثقافت آرٹسٹوں کے فلاح و بہبود کے ہر پروگرام کو تیزی سے آکے پڑھا رہا ہے آرٹسٹ سپورٹ فنڈ کے مد میں فنکاروں کو جلد رقم فراہم کی جا رہی ہے فرحہ جبی لوئر اورکزئی پولس کے کاروائی سمگلر گرفتار بھاری مقدار میں منشیات پر آمد کر لی گئی اس حوالے سے سٹی پیو لوئر اورکزئی دسوار علی نے کہا کہ یہ کاروائی ناکہ بندی کے دوران ای ایس آئی اقرار اور سب انسپیکٹر خان محمد نے کی منشیات فروش کے قبضے سے سترہ کلو اور چھے سو گرام چرس بر آمد کر لی گئی منشیات فروش نیاز ولی قوم مشتی کو گرفتار کر لیا گیا منشیات فروش کے خلاف تھانہ کلائی میں مروجہ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی جاری رہے گی اور اورکزئی کو منشیات جیسی لانت سے پاک کیا جائے گا زلہ اورکزئی کے علاقہ خاجہ خزر میں اسسسٹنٹ کمیشنر کا چھاپا جنگلات کی لکڑیوں کے کارٹنے کے جرم میں پانچ افراد گرفتار مقدمہ درج کاروائی شروع اس حوالے سے اسسسٹنٹ کمیشنر لوئر اورکزئی نبید اللہ شاہ نے کہا کہ لوئر اورکزئی کے علاقہ خاجہ خزر میں یہ افراد جنگلات کارٹ رہے تھے جس پر ہم نے چھاپا مار کر موقع پر گرفتار کر لیے اور درختوں کو کارٹنے والے آلات اور کلہاری اور پانچ سو مند کارٹے گئے لکڑیوں کو قبضے میں لے کر کاروائی شروع کر دی گرفتار ملزمان کو حوالات میں بند کر کے ان کے خلاف تھانہ کلائی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے صبحی حکومت کے ہزائیات پر زلا اورکزئی میں جنگلات کی لکڑیوں کے کارٹنے پر پابندی ہے زلا اورکزئی سے بھی گر اصلاحوں لکڑیوں کے سمگلنگ پر مکمل پابندی ہے علاقہ خاجہ خزر میں جنگلات کارٹنے کے لیے بنائی گئے ہیں ارکانونی ٹینٹس اکھار دیے گئے ہربنسپورا کے علاقے میں شوہر کے جانب سے پیٹرول چھڑک کر بی بی کو آکھ لگانے کا معاملہ گڑیا بی بی کو تشویش ناکھالت میں اسپتاد منتقل کیا گیا جہاں وہ جان بڑھنا ہو سکی ہربنسپورا پولیس نے مقتولہ کے باعث تعلیم کے مدعیت میں شوہر شہزاد اور ساتھی اقبال کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے گولزیمان کے گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے کر چھاپے مارے جا رہے ہیں گولزیمان کو جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لائے جائے گا ایس پی کینٹ سائد عزیز ایس ایس پی ہیدر آباد عبدالسلام شیخ صاحب کی جانب سے ہیدر آباد کی عوام کے مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے کولی کا چہری کا انکار ہیدر آباد کے قدیم تاریخی آفتہ قلعہ گراؤنڈ میں رکھا گیا جہاں کثیر تعداد میں شہریوں نے شرکت کی اس موقع پر ایس پی سٹی علینا راج پر ایس پی ٹرافک ہیدر آباد مختار سولنگی سمیت ایس ڈی پی اوز ایس ایچوز اور ایس اوز بھی موجود تھے شہریوں نے اپنے تمام مسائل ایس ایس پی ہیدر آباد کو سنائے اور اپنے درخواستیں پیش کی ایس ایس پی ہیدر آباد نے شہریوں کے مسائل کو بغور سنا اور ان کے حل کے لیے فوری احقامات جاری کیے بیشتر شہریوں کے مسائل سن کر ایس ایس پی ہیدر آباد میں موقع پر ہی حل کیے شہریوں نے حیدر آباد پولیس کے اس احسن اقدام کو بے پناہ پذیرائی دی جبکہ لوگوں میں فوری مسائل کے حل کی صورت میں جذباتی مناظر بھی دیکھنے میں آئے جس پر شہریوں نے ایس ایس پی حیدر آباد اور حیدر آباد پولیس کے حق میں نعرے لگائے اور دعا گوف ہوئے ایس ایس پی حیدر آباد عبدالسلام شیخ صاحب نے اس موقع پر کہا کہ کھولی کا چہری چونکہ پرانے وقت میں ہوا کرتی تھی لیکن لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے اس مصبت قدم سے کافی مسائل سنے گئے اور ان کے حل کے ساتھ پولیس کار کردگی کو مزید بہتر کرنے کا بھی موقع ملا حیدر آباد کے شہریوں کو تحافظ کی فراہمی کے ساتھ ان کے تمام مسائل کو حل کرنا ہمارا اولین فرض ہے اور اس طرح کے کھولی کا چہری کا آئندہ بھی امکات کیا جائے گا سلام شیخ صاحب کی مسئلے رکھی گیا ہے کیونکہ ہمیں فیلو رہا کہ پکے قلعے کی عوام جو ہے وہ پولیس کتری ہی مسئلے ہیں کچھ مشکلیں ان کو در پیش ہے تو ہمارے پاس نہیں پہنچ پا رہی ہیں اس کے لیے ہم نے یہاں پہ اس کو آرینج کیا ہے ساری کمپلینٹس جو کہ وابدس لیڈی ڈی بلڈنگ کٹرول آثارٹی پیان صاحب کا ایک مطالبہ ہے پیان صاحب کی رہے ہیں جو ہمارے امیٹ میں ہیں ہم کو اچھتی وقت پہنچ کر رہے ہیں کہ اپس ملے اور ان کو حل کر رہے ہیں اور ایسے جو پاپند کر رہے ہیں کہ اس پہ ہم نے حل کر آپ کی رپورٹس حمد کریں اور جو دوسرے دپارٹمنٹس ہیں ہم ان سے کوڈنیشن ہونے ہیں میڈم یہ جو وومن پولیس دسنکشن ہے اور چیارڈ پروٹیکشن ہے اس کے حوالے سے بہت دور پڑتا ہے ہیتراباد سٹی ڈسٹی ڈسٹک تو مطلقہ تھانے جتنے بھی ہے ڈسٹک میں سٹی میں اس میں آپ کی کیا حکمتیں ہم لیے ہیں کہ وومن لیڈیس بٹھائیں تاکہ عورتوں کے مسئل حل سکے اس کا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وومن پولیس سٹیشن اور وومن پروٹیکشن سل کے فوکل پرسنز ہیں جو ہر تھانے میں ہم نے ڈپیوٹ کیا ہوا ہیں چوبیس تھانے ہیں تو چوبیس فوکل پرسنز ہیں جو بھی کمپنین کسی تھانے میں جاتی ہے تو الپس اور وہ جو بندہ ہوتا ہے فوکل پرسنز کمپلین کو لیتا ہے اور پھر آکے اس کو وومن پروٹیکشن پر ریجسٹر بھی کراتا ہے میں نے فلیٹ بک کروایا رہا ہوں آج ٹیم سال ہو گئے مجھے فلیٹ کو بک کروایا ہوئے لیکن کوئی میرا حد نہیں ہو رہا وہ بندہ میرے پیسے کھا کر کسی کو جواب نہیں دیتا نہ ہی میرے وہ فلیٹ دے رہا ہے میں بہت پریشان ہو چکی ہوں بہت پریشان سمجھا ہے شمالی چھاؤنی کے علاقے میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے نوجوان زاہد کی حلاقت کا معاملہ مقتول زاہد کی حلاقت چند روز قبل ہونے والے لڑائی جگڑے کا شاخصانہ ہے ملزمان نے مقتول زاہد کے بھائی واجد سے مقتول بارے دریافت کیا اور تلک کلامی کی بعد ازہ ملزمان نے دکان سے بہر آنے کے بعد زاہد کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا مقتول زاہد کو تشویشناک حالت میں اسپطال منتقل کیا گیا جہاں وہ جان بڑھ نہ ہو سکا پولیس نے مقتول کے والد سودہ گھر کے مدیت میں دو ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ملزمان کے گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے کر چھاپے ماری جا رہے ہیں ملزمان کو جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لائے جائے گا ایس پی کینٹ سائد عزیز اندیر نگری چوپٹ راج تھانس صدر مرید کے پولیس کی گنڈا گردی ایڈوکیٹ محمد سلطان کے گھر زبردستی داخل ہو کر چار دیواری کا تقدس پامال کیا زبردستی گھر کی تلاشی لیتے رہے فوٹیج میں صاف دیکھا چاہ سکتا ہے کہ پولیس کے گنڈا گردی گھر کا کس طرح سفایہ کر رہی ہے محمد سلطان ایڈوکیٹ کے گھر والوں کا متعاربہ ہے کہ پولیس نے ہمارے گھر میں زبردستی گھس کر ہمارا سمانت توڑ پھوڑ کر نگتی زیورات گھر سے لے جا کر ڈقیٹی کی واردات کی ہے ہماری چیف جسٹس سے اپیل ہے کہ ان کے خلاف ڈقیٹی کا درجہ ریجسٹر کر کے مقدمہ ان کو قرار واقع سزا دی جائے عورت ڈویلپنٹ آرگنائزیشن کے چیئرمین خیر محمد چنہ کے جانب سے سوشل میڈیا پر مطمولیت پانے والی اور مورو سے تعلق رکھنے والی چھوٹی بچی شائرہ کو ملہ غاری کے عزاز میں سکرنڈ عورت ڈویلپنٹ آرگنائزیشن کے آفس میں استقبال یا تقریب منقید کی گئی اس موقع پر سکرنڈ پریس کلب نیشنل پریس کلب سکرنڈ یونائٹیڈ سوشل ورکر سکرنڈ سمیت سکرنڈ کی دیگر سماجی تنظیموں کے لوگوں نے خصوصی شرکت کی تقریب میں شائرہ کو ملغاری نے سندھ کے نامور شائر شاہ عبداللطیف بھٹائی اور صوفی شائر حمل فقی لغاری سمیت دیگر شائروں کی شائری سنا کر تقریب میں بیٹھے لوگوں کو مدو کیا تقریب میں شریک سکرنڈ پریس کلب کے سر پرستے آلہ محمد صدیق منگیو نیشنل پریس کلب سکرنڈ کے جنرل سیکرٹری قاسم خاص خیلی پرائم میڈیا ہاؤس کے صحافی منیر اختر علی شیر انرد میر محمد کیریو نیاز لاشاری حسین بخش کیریو نور دین کیریو اور مجید عباسی نے کو ملغاری کے ٹیلنٹ کو سرہا کھارے کھیڑا ہو متھے مٹھے موٹیا سو دو کرنا سو نہ جو بڑا بھیا ہو موٹی ہے جے مہران جاتا جاتا ما ہو سامو ڈریسا ہو لنکا لپے آیا بردہ پیاس سڑے دا نال دنیا تو دل گڑے دا نتنا میں اتھاں دھانے دا رات دھیاں پیا لوک لڑے دا چارے طرف کو وے چل چل کر گی نہ کچھ تو نیک عمل یا عمرنا آسا ہی گا تیدے یا چکی تین چیدے تیدے نال چکی گا دکھے دے سمجھ سمبال گے کل کے دے اوے والنا آساں تے دے گئے سب خاک مٹی وچرل کر گی نہ کچھ تو نیک عمل یا مرنا آسا ہی گا قصور میں ڈکیت گینگ کے تین کارندے گرفتار تھانائی ڈویزن پولس کی کاروائی شہزے بورفزی بھی ڈکیت گینگ کے تین کارندے گرفتار مولزیمان کے قبضے سے لوٹی گئی لاکھر پیکنکتی چھے موٹر سائیکلز موبائل فان اور نجائز اسلحہ برامت کر لیا گیا مولزیمان موٹر سائیکل پر سوار ہو کر رہزنی کی وارداتیں کرتے تھے مولزیمان نے دورانے تفتیش شہر قصور اور اس کے گردوں نواح میں متعقی دوارداتوں کا انکشاف کیا ہے مزید تفتیش جاری ہے ڈی پیو قصور امران کشور نے اچھی تار کردگی پر تھانا ایڈ ڈویزن پولس کو شاباش دی سرکاری واجبات کی ریکاوری کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کمیٹی روم میں مرکد ہوا جس میں ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو ڈاکٹر رابیہ ریاست اسسٹنٹ کمیشنر قصور اورنگزیب صدو چونیا رزوان الحق پتو کی اسامہ شیرون نیازی کوچھ رادا کیشن راجہ قاسم محبوب انچارجز آرازی ریکارڈ تحصیل دار قصور چونیا کوچھ رادا کیشن اور تمام ریویو افسران نے شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر آسیا گل نے اجلاس میں ذریع انکم ٹیکس انتقالات آبیانہ تاوان سٹیمپ ڈیوٹی اور دیگر ٹیکسیس کی وحسنگی کا تفصیل انچائزہ لیا اس موقع پر تمام مطالق افسران کو حکم دیا کہ سرکاری واجبات کی ریکاوری کو سو فیصد یقینی بنانے کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو پروئے کارنا ہے